نگر پریشت ہمیرپور کے چناوہ کا بگل بچ چکا ہے ہمیرپور میں سب سے زیادہ ہاٹ سیٹ مارنے جانے جواری ہے وارڈ نمبر چار کی سیٹ آج ہمارے ساتھ وارڈ نمبر چار سے بھاجپا سمرتھت امیدوار ہیں دیپ کمار بجاج جو کی ورطمار میں نگر پریشت کے اپاہ ادھیکش بھی ہیں اور دو بار سے وہ ادھیکش بھی رہ چکے ہیں دیپ کمار جی ایسٹوڈے میں آپ کا سواگت ہے دھنیا بھاج دیپ جی سب سے بڑی بات ہے کہ اس وارڈ سے آپ لڑتے تھے وہ ریزرو ہوا ہے اور آپ اپنے دوسری ایک ایسٹوڈ لڑنے کیا فرق نظر آ رہا ہے کیونکہ ویسے بھی آپ پہلے ادھیکش رہ چکے ہیں سبھی وارڈوں کو جانتے ہیں لیکن کیا فرق نظر آ رہا ہے اس وار ہمیرپور نگر پریشت جو ہے یہ لگاتار آج تک انٹی کانگرس رہی ہے یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کی رہی ہے انیس سو شہسی سے لگاتار میں اس نگر پریشت میں چنت آیا ہوں آج تک چھ چناب ہوئے ہیں جن میں چال چناب میں نے بار نمبر دو سے جیتے ہیں ایک چناب میں نے بار نمبر چھے سے جیتا ہے اور ایک چناب میں نے گیارہ وارڈوں سے جیتا ہے اس لیے میں کنٹینیو شہسی سے پہنتیز وارڈ سے نگر پریشت کے سبھی لوگوں سے پریشت ہوں گیارہ وارڈوں سے پریشت ہوں اور گیارہ وارڈوں کے لوگوں سے پریشت ہوں اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اتنے لمبے کارے کالن ہیں گیارہ وارڈوں کا کوئی گھر بچتا نہیں ہے جس گھر کا میں نے کوئی نہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے ایک گھر نہیں بچے گا تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے چار بار چھے دو ایک سے گیارہ تک ایک جیسے وارڈ ہیں اس کا میں چھوڑا بڑا یا اچھا بڑا کسی بار کو نہیں کہہ ستا ہوں مجھے ایک جیسے سارے وارڈ لگتے ہیں اس پار بھارتی جنتہ پارڈی نے مجھے چار نمبر بار لڑنے کے لیے نکت کیا ہے میں بھارتی جنتہ پارڈی کا کارے کرتا ہوں تو مجھے جہاں سے بھی بولا ہے مجھے کہیں سے بھی کوئی دکت آنے والی نہیں ہے میں بار نمبر چار سے بھارتی جنتہ پارڈی کے کارے کرتا کے روح میں چناو لڑوں گا اور جیسے میں پہلے سب سے جڑا بول لے کے جیتایا ہوں وہاں سے بھی میں سب سے جڑا بول لے کے جیتوں گا دیب جی کہیں نہ کہیں آپ نے جیسے کہا کہ بھاجپا سمرتت امیدوار ہیں تھوڑا سا ایک پیچھے ویروت بھی ہوا تھا وہاں سے بھاجپا کے کئی لوگوں نے ٹکٹ کے لئے آوے دن کیا تھا آپ کو وہاں سے نیوکٹ کیا گیا کہ آپ الیکشن لڑے لیکن کہیں نہ کہیں ویروت بھی تھا کیا کہیں گے اس ویروت کے بارے میں بھارتی جنتہ پارڈی دن پر دن بڑھ رہی ہے اس میں قابل لوگوں کی گنتی جو ہے وہ روز پر ہوئے بڑھ رہی ہے جہاں قابل لوگ بڑھیں گے بہاں کچھ انجان لوگ بھی اس میں بڑھیں گے گنت تعداد بڑھ رہی ہے بڑا پروار ہو رہا ہے تو بڑے پروار میں بڑے لوگوں میں ایسا ہونا سباوک ہے ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوا ہے اور ہوتا ہی رہے گا اس میں اپنا اپنا بیچار ہوتا ہے لیکن میرا کہنے ہی ہے کہ جس پارڈی کے ادھار پر ہم چناب جیتے ہیں جس پارڈی کی بڑی سے ہم اجزت ملتی ہے اس پارڈی کا کہا سنا اس کا حکم جو ہے وہ سر ماتھے کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے کیونکہ ایم ایل اے بننے کے بھی کنسیونسی میں سینکڑو لوگ ہیں لیکن اس میں جو ایک کی سٹائی کرنا ہے یہ کام بڑا مشکل ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بڑی دوبدہ میں ہوتے ہیں بڑی مشکل میں ہوتے ہیں پھر اس میں وہ بھگوان تو ہے نہیں کہ ساوپسین ٹھیک ہو جائے اس میں بھی گلتی رہتی ہے لیکن اس گلتی کو بھاج پا کارے کرتا کو سویکارنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں ہے میرا اپنا گھر ہے میرے گھر میں گلتی بھی ہو تو میں اس گلتی نہیں مانوں گا کہیں کہیں وارڈ نمبر چار کی بات کی جائے کیا آپ رات مکتہیں رہیں گے کیا آپ لڑ رہے ہیں آپ کو ہر وارڈ سے واقف ہیں کیا آپ رات مکتہ رہے گی اس وار جو ہے وہ وہاں پر کیا وکاس کروانے جاری گا تقریبنا ہمارے سبی وارڈوں میں پورنٹے بکاس ہو چکے ہیں بکاس جمین پر ہوتا ہے جو جو بکاس جمین پر ہوتا ہے جمین نگر پرس کے بعد کہیں کسی بارڈ میں نہیں ہے بارڈ نمبر چار میں میں سب لوگوں سے ایک ایک بات جا کے مل چکا ہوں ماں میں نے دیکھا ہے کہ سب سے جنوری کام اور سب سے پہلے کام ہے کہ بارڈ نمبر چار میں ایک نالا ویتا ہے وہ میرے بارڈ نمبر دو سے لگتا ہے بارڈ نمبر دو کے نالے میں میں سڑک بنا چکا ہوں پوری کی پوری اور وہ بار نمبر چار کی بانڈری تک پہنچ گیا ہے اب میں سب سے پہلے اس سڑک کو آگے بڑھاؤں گا اور بار نمبر پانچ میں بڑھاؤں گا یعنی وہ سڑک آگے سڑک سے مل جائے گی اس میں پولوشن بھی کم ہوگا دونوں در دنگے لگا جائے گے اور اوپر لینٹر ڈال کے سڑک بنا دی جائے گی سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا دوسرا کام میں نے بہاں دیکھا کہ بہت سمیں پہلے سے نالیاں جو ہے وہ گلیوں کی نیچے دبی ہیں نالیاں چھوٹی ہیں وہ اور پانی کس تک سے بڑھ گیا ہے برسات میں کوش ہے وہ پانی اتنا آتا ہے کہ پانی جو وہ گلیوں کی اوپر بہتا ہے وہ نالیوں کو کھاڑ کر اس میں بڑی پائپ ہیں جو وہ ڈالی جائیں گی تھوڑی سی سی وریج کی سمسی ہے بہاں پر وہ سی وریج کی کوشش کی جائے گی کہ جن گھروں میں سی وریج نہیں ہے ان میں بی سی وریج ہو ہے وہ کی جائے یہ صرف تین باتیں وہاں پر کرنے کی ہیں تو جن کو پانی کا اضافہ میں تینوں کو کروں گا اور بڑے چھوڑے تیمے کرنے کے کوئی مشکل کام نہیں ہے بڑے رام سے کام ہو جائے گا دیب جی کہیں کہیں بات کریں جو ورطمان اس ٹائم جو نگر پریشت چل رہی ہے یا ان کے کئی پارشدوں نے کہا ہے کہ جی نگر پریشت جو ہے وہ برستہ چار کا اڈا بن چکا ہے یہاں برستہ چار بہت زیادہ فیلہ ہے وکاس نہیں ہوتا ہے برستہ چاریوں کا اڈا ہو چکا ہے کیا کہیں گے اس مدیب اس میں کچھ انجان لوگ ہیں اور میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جن لوگ نے کہا ہے یہ سرہ سر جھوٹ ہے اور وہ لوگ اس میں انوالو ہیں ان نگر پریشت ہی ان کی ہے وہ نگر پریشت میں میمبر ہیں نگر پریشت میں کوئی بھی کارے ہوتا ہے وہ سر سمتی سے ہوتا ہے ہاؤس میں پاس ہوتا ہے اس کی سب کی جمعہ باری ہے اگر نگر پریشت اچھا کام کر رہی ہے تو اس میں جتنی میمبر ہیں سب نے اچھا کیا ہے اگر نگر پریشت نے برا کام کیا ہے تو نگر پریشت کے سب میمبروں نے برا کیا ہے اس میں بہت برابر کے حصے دار ہیں لیکن برستہ چار کا نگر پریشت میں کوئی آنچ تک نہیں ہوا ہے کوئی بات نہیں ہوئی ہے صرف ایک دو لوگوں ایک آدھے آدمی سے دورہ بولا گیا ہے جو صرف ایرشاہ ارشاہ کرتے ہیں ایک دوسرے جی اس سے بولا گیا ہے اور اس میں کوئی ثابت نہیں ہوا ہے نہ کہیں کوئی اپلیکیشن گئی نہ صرف بولا گیا اپنے آبی بولا بھرستہ چار ہوا ہے پھر اب لوگ کہہ رہے ہیں آپ بھرستہ چار کی سکار نہیں بننی چاہیے اپنے آبی بول رہے ہیں لوگوں کسی بھی آدمی نے کسی بھی سکار نے کہیں بھی کہیں بھی ایسی بات درج نہیں ہوئی ہے نہ کسی نے نہ کوئی ایسا پایا گیا ہے دیب جی آپ دو وار دیکش رہے ہیں ہیں پچھلی وار اپا دیکش بھی رہے ہیں آہ کیا لگتا ہے کیونکہ ہر وار ایک بات کی جاتی ہے آدھرس نگر پریشت بنائی جائے گی آہ سب کچھ کیا جائے گا کہیں نہ کہیں پارکنگ کی سمجھے رہ جاتی ہے پارک کی سمجھے رہتی ہے کیا اس وار ایجنڈے میں رہے گا اگر نگر پریشت بھاج پس مرتید بنتی ہے دو بکاس کہیں رکتا نہیں ہے اور سمجھے میں نہیں رکتی ہیں جہاں بکاس بڑھے گا سمجھے بنے گی اگر نگر پریشت میں پارکنگ بننی ہے کوئی پارک بننے ہیں کوئی اور چیز لوگوں کو بیٹھنے بوننے کے لیے بنائیں ایک جگہ بھی بنے گا ایسی نگر پریشت کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جتنی جگہ تھی اس کے مطابق جو چیزیں نگر پریشت نے جو بھی نگر پریشت میں رہا ہوگا اس نے بنائی ہے اور بن گئی ہے باقی کوئی الگی چیز ہمیں کہیں کوئی جمین کوئی بار ملے شہر کے بھی ایسا ہوں سوائے گا ہم پارکنگ کی بات کہیں کہاں بناہیں گے پارکنگ پارکنگ پر بنے گا یہ اوپر تو بنے والی بات ہے نہیں ابھی تو کافی کام نگر پریشت نے کیا ہے اور جو کام ہونے چاہیے تھے وہ کام ہو چکے ہیں انہوں کوئی بینی ہے اور اگر کوئی ایسا موقع ملتا ہے کوئی جگہ مل جاتی ہے یا کوئی اور ہی نئے کوئی چیز نکلا تھی ہے پیجی پارکنگاں اوپر ہی بن سکتی ہے جب پارک جمین کے اوپر ہی بن سکتا ہے تو وہ بھی بنانے کوشش کریں گے دیب جی کہیں نہ کہیں آپ نے نگر نگم کی بات کہی پیچھے دھومل صاحب کی جب سرکار ہوا کرتی تھی تب نگر نگم کا ایجنڈا گیا تھا آہ کیا کہیں گے اس بار اگر آپ لوگوں کی سمرتیت آتی ہے تو کیا سرکار کو ایجنڈا بھیج جائے گا کی نگر نگم بنائی جائے ہمیں پر نگر نگم کا جنڈا جب دھومل جی دو بار مکھے مطری رہے ہیں دس سال اس میں بننے والا تھا لیکن سرکار تیسری بار نہیں آئی لیکن نگر نگم کا ایک بہت بڑا جنڈا ہے اس میں بڑا اچھے منتری کا ہونا جوری ہے اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ مکھے منتری کا ہی ہونا جوری ہے بہنیں ایسے کام ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کام ہیں جیسے بہت ساڑے کا بہت بڑا کام تھا رکا ہوا ہے یہ تب ہی ہوستے ہیں جب منتری بڑا پاورفول اس علاقے کا ہو یا پھر مکھے منتری سائیڈ کا ہو اس علاقے کا ہو تو اس میں ڈیمانڈ تو رہے گی آپ کی بھی ڈیمانڈ رہتی ہے جنتا کی رہے گی ہماری کیوں نہیں رہے گی کہ اچھے اچھا کام ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ اے ہو نہیں پائے گا نگر پرسی کا کارے تو یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ رکھیں گے کوئی دھرنا دے دیں گے لیکن مجھے رکھتا ہے کہ یہ کام جب تک کوئی شرکت منتری علاقے کے یا مکھے منتری سائیڈ کرنا ہو تب تو یہ کام نہیں ہو سکتے ہیں کیا کہیں گے وارڈ نمبر چار پہ کتنا فوکس ہے اور کتنا آشوست ہیں اب اپنی جیت کے پراتی وارڈ نمبر چار جو ہے یہ اسی پرسنٹ بی جی پی کا ہے اس میں بیس پرسنٹ سے بھی کم لوگ اب کانگرس کے رہتے ہیں وہ بھی چھپے ہوئے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی ہیں وہ بی جی پی کا گھر رہا ہے آج تک آج تک ہم بی جی پی کی کانسل رہے ہیں اور بی جی پی کی نگر پرسنٹ رہی ہے اس میں خوب پورٹ ملیں گے بی جی پی کی جو لوگ ہیں وہ بی جی پی کے کینڈیٹ کو چتائیں گے اور اپنی نگر پرسنٹ بنائیں گے اسے میں پورا آشوست ہوں کہ یہاں پر بھاری منت ملیں گے گیارہ وارڈوں میں سب سے جائے جیز ہوگی تو وارڈ نمبر چار کے بھارجپا سمرتی کینڈیٹ کی ہوگی تو یہ تھے ہمارے ساتھ دیپ کمار بجاجی جن کا سیدھا سیدھا کہنا ہے کہ وارڈ نمبر چار جو ہے وہ بھارجپا کا گھڑ ہے اور اس بار ایک بار پھر سے وہ یہاں سے اپنا جیت کا پرچم لے رہیں گے اور لیڈ جو ہوگی وہ وارڈ نمبر چار کی سب ہی وارڈوں میں سب سے یادہ ہوگی عشونی کے ساتھ ارویندر ایچ ٹوڈے